ماضی کے راستوں سے نہ اس طرزِ حال سے دل مطمئی نہیں ہے کسی بھی خیال سے بے مثل ہوں کسی کی انائت نہیں قبول مشکل سے خود نکلتی ہوں اپنے کمال سے اور کہہ دیئے دل کو کسی طور بھی مربود نہیں میں تیری دوست تو ہو سکتی ہوں مربود نہیں یہ لڑکوں کی طرف سے زیادہ دادا یہ شیئر پہ پینچار چونکہ میرے بزرگ میرے بڑے بلی صاحب نے کہا پنجابی کے تینچار چونکہ کچھ شوق نہ ساکو جاندائے بس قصہ ماسہ ماندائے نہ شوق لیڑے رنگندہ نہ شیشہ کنگی واندائے میں جانے کس جہان دیاں وہ جانے کس جہان دائے وہ عمر چونکہ میں تھو نکائے پر ہانی میرے ہاندائے وہ عمر چونکہ میں تھو نکائے پر ہانی میرے ہاندائے ایس دل دیاں لگیاں ہو جانے جیڑا دل دی چونکہ تاندائے تو آتش بچڑے عشق دی میں صدیاں دی دلگیر سن جھوک شکریاں رنجیاں میں شہر سخندی ہیر سن جھوک شکریاں رنجیاں میں شہر سخندی ہیر ایک واپورے دی بیلیاں ایک یاد دی مٹھی سکھ دل کٹ کلیجیوں لے گئی یاد آدیاں کنہ جیر اور ایس طفح بارشاہ دے مزار میں ہوتے ارس کروایا چونکہ میں سیال کوٹن آ اس لیے میں ہزارہ آدمیات مجموعہ کلی ہوتے جاکی ہوتے مجمعنے اندر ارس کروانے یا سیاہ جب میں نہیں نہیں میرے پاس بارشاہ کی فائل آئی تو میں نے اسے آنکھوں سے لگا بوسا دیا پیشانی سے لگایا روتی رہی کہ بارشاہ کا درباد اس کا پرمیسز یہ سوفیہ بیدار جیسی ناگلیز ہزتی کے پاس ہے مجھے اس طرح نے کہا کہ لوگ درجہ تے اس فائل سے یہ تو بہت کام کرنا پڑتا ہے وہاں ہزاروں کے مجموعے میں ہزاروں کے عوام میں وہاں پہ میں نے کہا میں جاؤں گی اور میں نے بارشاہ کی کلام پڑھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ پن ڈروپ سائلنس ہوتی ہے اور لوگ اپنا جو باہد ان کا خدر کا دھوتی کرتا پہن کے آتے ہیں دھلاوا ہوتا ہے گرگابیاں پہنی ہوتی ہیں انہوں نے ڈانگیں پکڑی ہوتی ہیں ہاتھ میں پوری رات وہ بارشاہ کی ہیر سنتے ہیں اور وہاں خواتین کے ساتھ اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کوئی سستی قسم کی گفتکو یا کوئی ریمارکس اس طرح کے نہیں ہوتے تو کلام اتنا طاقتور ہوتا ہے وہاں پہ اس طفح دو چار اشار جو میں نے مائی ہیر کی شان میں وہاں پڑے ڈولی دے وچ بے کے موئی ڈولی دے وچ بے کے موئی نہ میں ہسی نہ میں روئی دنیا اقت خدای ورگی میرے ورگا اور نہ کوئی جسہ سڑیا کھندر ہوئی نہ وسی نہ اونوں چھوئی ہونے اتھر کٹ کٹ پیتے نال نال میں اودے روئی لبیا اپنا وچ گوچہ چکتا چاٹا بوٹی ہوئی رکھنا دل لکا کے لکاں گردہ ہجر سے آپ کے ہوئی پوشت سوفیہ لگا کلام کو سا سوئے ہیں دامر اپنے شہر دیتی ہیں خدا کلامز ان کے غرصی بیداری ہیں اور طرح بیداری ہے جد اچھ خاص طرح دی ایک پاکیز کی ایک رودہ سترہ منا اور میں تنہوں صوفی عدی بھی کہنا چاہتا لیکن انہوں نے انشورت سنا تو پا لیے صوفی عدی میرے دوست نے بیدار پر اور اویس میرے چیف نیوز ایٹر نے روزنا ماجہ بیچ حضرات ہمارے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہمارے دوست ہمارے میمان شائر ہیں جو کچھ لیٹ ہو گئے تھے میری بڑا شکیل جازب ندیب بابا عواز تابش صاحب سے اور عواز تابش تو خیر اب جوانی میں لی جائیں گے یہ روڑ پہ ہیں کہ میں نے ایک بار کہا تھا مجھے نر لگتا ہے یہ مصطح تو وہ سب پشیف لائے ہیں زلہ انتظامیہ کی طرف سے بھی اور خاص طور پر حسد اجاز صاحب تنکلس فورم کی طرف سے بھی میں ان کا خیر معتی کرتا ہوں حضرات پر حسد اجاز صاحب میرسم عواز صاحب نے ایک دوست مجھے پچان نہیں تھی اب بتایا کہ اوپرلاز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں کافی دیر سے وہ ہمارے درمیان نوجن شائر ہیں لیکن ان کی پچان نہیں تھی پچان تو وہ فراز نے کہا ہے میں تیرا نام نہ لو پھر بھی لوگ پچان نہیں آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے تو ان کی پچان تو ان کا کلام ہی ہوگا میں ان کا بھی کرتا ہوں ان سے سینئر پڑ چکے ہیں اور اب وہ وہ تھوڑا سا لیکن میرا قیال ہے کہ ہم سب تو ہیں حفظ مراتب سے زیادہ ایک کھلے دل سے اپنے ممانوں کے توازہ کرنے والی لوگ ہیں تو عطاق تراب سے میں برا تقید درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیشن السلام سلیح حکومت کا فورم سیال پورٹ کا سیال پورٹ سبھی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی اقبال کی مناسبت سے مشاعرہ ہے تو قومیں حجوم سے قوم تب بنتی ہے جب صرف خود ہی نہ ہو بلکہ خود تنقیدی بھی قوموں کو آگے بڑھاتی ہے تو یہاں جو کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے یہ نو نومبر کی مناسبت سے اب ہندوستان میں ہفتہ اقبال اس شان و شوقت سے نہ سہی یوم اردو منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یہاں بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں وہاں یوم اردو منایا جاتا ہے تو یہاں جیسے محصف اللہ کے لیے آگ میں تکبیر تیری یہ تکبر نہیں ہے غافل کا نکتہ بھی جدردر ہو گیا وغیرہ وغیرہ اقبال و امیر و غالب و بے دل نہیں رہے کیا ہم مزاج لوگ تھے جو مل نہیں رہے کیوں خودکشی کا سوچتے رہتے ہو رات دن کیوں خودکشی کا سوچتے رہتے ہو رات دن کیا کچھ اے جمال میں قاتل نہیں رہے کیا کچھ اے جمال میں قاتل نہیں کیوں خودکشی کا سوچتے رہتے ہو رات دن کیا کچھ اے جمال میں قاتل نہیں رہے واماندگی سے خوش ہے عذیت پسند لو واماندگی سے خوش ہے عذیت پسند لو زخموں کو چھیلتے ہیں مگر چھل نہیں رہے زخموں کو چھیلتے ہیں مگر چھل نہیں رہے اس کے لبوں پہ رات کہانی غزب کی تھی جذبات دہرے دیر تھے روانی غزب کی تھی راجہ بھی لا جواب تھا سہرہ عشق کا راجہ بھی لا جواب تھا لیکن دیارِ حسن کی رانی غزب کی تھی اس کا بدن تھا میر کا مصرہ بنا ہوا ہم میں بھی جستجوے معانی غزب کی تھی کب کہاں کیا میرے دلدار اٹھا لائیں گے چاہیے کیا تمہیں تحفے میں بتا دو ورنہ ہم تو بازار کے بازار اٹھا لائیں گے چاہیے کیا تمہیں تحفے میں بتا دو ورنہ ہم تو بازار کے بازار کو اٹھا لائیں گے جو محبت شہرِ اقبال ہے اس کی فضاؤں میں جو محبت رچی وسیع اس کی طرف تقریباً سبھی شوارہ نے اشارہ کیا ہے اور میں بھی رہ نہیں سکتا یہ کہتے ہوئے یہ شہرِ اقبال کی فضاؤں کے نام یہ شیخ کے یوں محبت سے نہ ہم خانہ بدوشوں کو بلا اتنے سادہ ہیں کہ گھر بار اٹھا لائیں گے ایک مصرے سے زیادہ تو نہیں بارے وجود تم پکار ہوگے تو ہر بار اٹھا لائیں گے کونسا پھول سجے گا تیرے جوڑے میں پھلا اس ششو پنج میں گلزار اٹھا لائیں گے کب کہاں کیا میرے دلدار اٹھا لائیں گے وصل میں بھی دلدار اٹھا لائیں گے آپ کی معزز سماتوں میں بہت شکریہ حضرات یہ لوج انشائد توجہ دلارے تھے جوابی شبا میں ماں سواللہ کے لئے آگا ہے تقبیر تیری یہ بلکل دلست پاتا ہے اور یہ غلطی ہمیں تصریم کرنی چاہیے اور خاص طور پر شائری میں تو غلطی جو ہے نا وہ میرا جو مقتے والوں کا اور میرا مقتے کے بغیر وہاں بھی مسئلہ ہے اور پاکستان اور پاکستان کا بھی مسئلہ ہے یہ شائری والے کی لوگ سمجھتے ہیں تو اس لیے بھارا یہ بڑا تصحیح شدہ جناب آپ پہنے لگا آنا چاہیے تھے حضرات مطروں آجو میں اب ترخواست کروں گا ہمارے دوست ہیں محبوب ثابت انہیں پڑھنا تو پہلے چاہیے تھا وہ بڑے اچھے ہیں میمان نواز بڑے اچھے ہیں پیرے تو چھوٹے بھائی ہیں ان کی میمان نوازی کے صدقے جاؤں ان کے وہ خود غائب آئے ہیں تو بہرحال وہ ان کی میمان نوازی کی وجہ سے ان کا یہ ظلم ہم معاف کرتے ہیں اب آس تابش کو بھی کھینچ کے لے آئے یہ سٹیج پر آتے ہیں آپ دونوں دوست آجائیں آپ تو آس آپ آجائیں اوپر آپ اتجاج جنگل نہیں بیٹھیں گے مرتزہ برلاس ساو نیچے بیٹھنے ہیں تو میں بھی اوپر نہیں بیٹھوں بھئی یہ آپ کی اقیدت مندوں کی بات ہے تو آپ آئے ہیں میں بھو آپ کلام کو اپنا پیش کریں میں بھو سابر جی بہت ہی ہمارے پیارے دوست بہت اچھا کہنے بارے اور تقریب کی بھئی آپ نے بھی معظم کر لی ہے درابد آپ نہیں کر لی موازس حضراتی کامی یہ جیسے میرے بڑے بھائی بھلی صاحب فرما رہے تھے اب آس طابش صاحب چکے فصلہباد سے تشریف آئے تھے اور ان کو راستے میں آپ کو بتائے کہ سفر کی کچھ سہوکتیں ہوتی ہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا لیٹ پہنچے اس بنا پر ہم لوگ یہاں پنڈال میں بھی تاخیر سے حاضر ہوئے اس کے لیے ہم آپ سے معذر چاہتا ہوں غزل کے چند اشارات پر پیش کرتا ہوں دربی تھا سہمہ ہوا خون کی جمعی تھار کے ساتھ دربی تھا سہمہ ہوا خون کی جمعی تھار کے ساتھ اک کٹا سر تھا پڑا اک کٹا سر تھا زمین پر پڑا تلوار کے ساتھ دربی تھا سہمہ ہوا خون کی جمعی تھار کے ساتھ اک کٹا سر تھا زمین پر پڑا تلوار کے ساتھ اور میں نے خود چھوڑ دیا اس کو کے سایہ بن کر میں نے خود چھوڑ دیا اس کو کہ سایہ بن کر کب تلک کوئی رہے ایک ہی دیوار کے ساتھ میں نے خود چھوڑ دیا اس کو کے سایہ بن کر کب تلک کوئی رہے ایک ہی دیوار کے ساتھ اور عمر پھر پھر کسی آواز کی صورت نہ رہی عمر پھر پھر کسی آواز کی صورت نہ رہی آئینہ ختم ہوا ایک ہی چھنکار کے ساتھ عمر پھر پھر کسی آواز کی صورت نہ رہی آئینہ ختم ہوا ایک ہی چھنکار کے ساتھ اور درمیان رات بھی آ جاتی ہے چکے سے کبھی درمیان رات بھی آ جاتی ہے چکے سے کبھی دھوپ کی دوستی کب تک رہے اشجار کے ساتھ اور بج گیا شہر ہوئے بند دکانوں کی کیوار بج گیا شہر ہوئے بند دکانوں کی کیوار شب دھلے تک کوئی چلتا رہا بازار کے ساتھ بج گیا شہر ہوئے بند دکانوں کی کیوار شب دھلے تک کوئی چلتا رہا بازار کے ساتھ وقت پوشا کے تغیر لیے سر کرتا ہے وقت پوشا کے تغیر لیے سر کرتا ہے مٹ گیا شہر ہی مٹتے ہوئے آسار کے ساتھ وقت پوشا کے تغیر لیے سر کرتا ہے مٹ گیا شہر ہی مٹتے ہوئے آسار کے ساتھ اور آ کے خود کرلے بدن اپنا ہرا زخموں سے آ لے پٹ چائیں کسی لمحہ خوخار کے ساتھ آ کے خود کرلے بدن اپنا ہرا زخموں سے آ لے پٹ چائیں کسی لمحہ خوخار کے ساتھ اور تو ہی غم مازے غمیں چا نہیں محبوب یہاں شہر کا شہر چڑا ہے اسی آزار کے ساتھ بہت محبت حضور آپ کی بہت شکریہ تینکیو برادرم حبوب صابر ہماری نمائیتی کر رہے تھے اہل سیالکون کی اب میں بلا تمہید ملتمی سون عدیم بابا سیم کہ وہ تشریف بائیں درابونی تخیر چاہے ہیں بہت اچھا کہنے والے ہمارے دوست خاص طور پر ان کا جو صوفی پن ہے ان کے اندر کا جو صوفی ہے اب وہ ان کی شائنی پر غالب آتا چاہا جاتا ہے تو میں انہیں چاہوں گا ان سے درخواست کروں گا بی بابا سے کہ وہ اپنی تازہ چیزیں سنایں جس میں ایک تصوف ہے مٹھاس ہے اور روحی کی زبان کی روحی کی زبان کی بلی صاحب نے اٹھاروں پہ سکر آئے جسے میں چھپا کے رکھتا ہوں اور چند اشار وہ سوالے سے میں کھجوروں بھرے سہراؤں میں دکھا گیا میں کھجوروں بھرے سہراؤں میں دکھا گیا تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دکھا گیا میں کھجوروں بھرے سہراؤں میں دکھا گیا تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دکھا گیا لمحہ بھر کو میرے سر پر کوئی بادل آیا کہنے والوں نے کہا چھاؤں میں دکھا گیا لمحہ بھر کو میرے سر پر کوئی بادل آیا کہنے والوں نے کہا چھاؤں میں دکھا گیا لمحہ بھر کو میرے سر پر کوئی بادل آیا کہنے والوں نے کہا چھاؤں میں دکھا گیا لمحہ بھر کو میرے سر پر کوئی بادل آیا ایک چھوڑی سینس میں بھور کیجئے لیں اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں لوگ کرتے رہے نماز ادا اور مسجد میں سو گیا تھا اے خدا اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں لوگ کرتے رہے نماز ادا اور مسجد میں سو گیا تھا اب سمجھ رہے ہیں تو تین چار سطور ہو مسجد میں محراب سے لے کر جوتے رکھنے والی جگہ تک مسجد میں محراب سے لے کر جوتے رکھنے والی جگہ تک ایک خدا کی جگہ نہیں تھی سب سے باہر آ کر تیرے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں وقت کی طرح ہم ستارے ہیں مگر رات سے نکلے ہوئے ہیں ہم کسی زام میں ناراض ہوئے ہیں ہم کسی باہر پہ اوقات سے نکلے ہوئے ہیں بس ہی کچھ ہے موجزہ میرے پاس ایک تو ہے اور ایک دعا میرے پاس بس ہی کچھ ہے موجزہ میرے پاس ایک تو ہے اور ایک دعا میرے پاس اور تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس اور جیسے ہوجی چند متفردہ کیاد آتا جاتے ہیں ایک میں علامہ صاحب سے میری خاص محبت ہے بلکہ عقیدت ہے اور عقیدت سے میں نے بہت اسے سیکھا رہا تھا سو لا الہ الا اللہ کی سبی تکین شیئر میں سناؤں گا اسی سے ہونا ہوا لا الہ الا اللہ اسی سے ہونا ہوا لا الہ الا اللہ ہمارے دل کی صدا لا الہ الا اللہ کہاں یہ جان سکیں گے مواش کے مارے فقیر نے جو کہا لا الہ الا اللہ تو اپنے ہونے کا پورا جواز رکھتا ہے تو اپنے ہونے کا پورا جواز رکھتا ہے جہاں کو ہو کے دکھا لا الہ الا اللہ یہ تین شیئر میں نے علامہ صاحب کو پیش کیے تھے دو تین ہوشیں سنا کرنے اجازت چوندر حضر 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 ہمارے حافظے بیکار ہو گئے ساہے ہمارے حافظے بیکار ہو گئے ساہے جواب اور بھی دشوار ہو گئے ساہے اسے بھی شوق تھا تصویز میں اترنے کا تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے ساہے ہمارے حافظے بیکار ہو گئے ساہے جواب اور بھی دشوار ہو گئے ساہے اسے بھی شوق تھا تصویز میں اترنے کا تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے ساہے تیرے لباس کے رنگوں میں کھو گئی فطرت یہ پھول شون تو بیکار ہو گئے ساہے بہت شکریہ ساہے حضرات ندی بابا اپنا کلام پش کر رہے تھے یقیناً آپ میرے لفظوں کی تائم کریں گے بابا ان کی ذات ہے یہ میکسی سے تعلق رکھتے ہیں اور جاگیرداروں میں در شاعر پیدا ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس نے سارے قرض اتار دی ہیں ان کے شیر و سخن میں آ کر ایک نئی زندگی میں جایا ہوا شخص ہے بہت ہی خود رکھتے ہیں حضرات مطرم ہمارے جو ضرب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ایک نام تو بہت سنا ہوتا آزم چشتی سانا ناکھو شائر اور ناکھوانی دونوں ان پر خاند ان کی شائری بھی اور ان کا پھر جو لہن دودی تھا آج اتفاد سے ان کے پیٹے اور اب وہ بھی لاہور اسلامی کالج سیول لائن جو ہے وہاں شعبہ حرسی کے سربراہ ہے بہت سینئر پیسر جمشیر آزم چشتی بہت اچھے شائر اور اپنے باپ سے دونوں چیزیں انہوں نے براست بھی اچھی شائری بھی اور اچھا ترنمی میں انہیں بلا تنظیر ادارش کروں گا انہیں چاہیے تو باپ میں پڑھنا چاہیے تھا لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ جب جانا چاہتے ہیں پروفیسر جمشیر آزم چشتی صاحب سے بلتے ہیں سنکھو اپنا کلاب سنے میرے لئے بڑی اصولت کا مقام ہے کہ میں آج اس عظیم مشاہرے میں عظیم دیرہام اور جو یہاں آسیان کو آتے ہوئی عزاز مجھے آسید ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سینئر بہت موت بر مکرم شائر جنابِ امرتزا برلاس میرے ہم سفر پہ بلکہ میں ہم تاہم سفر تھا وہ وہ میں نے ساتھ تشریف لائے ہیں راستے میں تھوڑا سا نشلا بھی ہوگا کچھ پراری کا اس کی وجہ سے تھوڑے لیٹ بھی ہوئی لیکن بارال ان کے ساتھ بڑا اچھا سفر بچھرا ہے تو میں نات چکے مالی صاحب کی طرح سے ہماری طرح سے بدیت بدیت ہوئی ہے ایک عزاز ہے ہمارا میں نات کے دو تین اشار سے اقتدار کرتا ہوں اس کے بعد حضر پیش کروں عزاز ہے ہمارا کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے جو مانگ لیں تو محمد کے در سے کیا نہ ملے جو مانگ لیں تو محمد کے در سے کیا نہ ملے خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے جو تو ملے جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے خدا خدا ملے خدا ملے خدا ملے خدا ملے جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے خدا اور شیر دیکھیں یہ اس بار ایک گزرات کام کریں وہ پوچھتے ہی رہیں اور میں دیکھتا ہی رہوں وہ پوچھتے ہی رہیں اور میں دیکھتا ہی رہوں خدا کرے کہ مجھے حرف ملتا نہ ملے خدا کرے کہ مجھے حرف ملتا نہ ملے جو مانگنا ہے تو جمشید ان کو مانگن سے جو مانگنا ہے تو جمشید ان کو مانگن سے جو مانگنے جو مانگنے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے جو مانگنے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے کرم کی بھی ملے علم کا خزان نہ ملے اللہ موسیقی رکا ہوا تھا جو لمحا گزر گیا چپچا رکا ہوا تھا جو لمحا گزر گیا چپچا مہک کے ساتھ ہی انچا بکھر گیا چپچا مہک کے ساتھ ہی انچا مہک کے ساتھ ہی انچا بکھر گیا چپچا نگل گیا ہوں میں جذبات جذبات کے تلا تم کو نگل گیا ہوں میں جذبات مہک کے تلا تم کو عجیب شور سمجھ میں اتر گیا چپچا عجیب شور سمجھ میں اتر گیا چپچا شیر دیکھیں قدم اٹھایا تو قدم اٹھایا تو دہلیز کا پھٹھی گھر کی یہ برگ خوشک یہاں کون دھر گیا چپچا یہ برگ خوشک یہاں کون دھر گیا چپچا اتر گیا چپچا غروب مہر کا نظارہ کر رہا تھا میں غروب مہر کا نظارہ کر رہا تھا میں خبر نہیں میرا سایا کدھر گیا چپچا خبر نہیں میرا سایا کدھر گیا چپچا مکتار سفینے والے مجھے ڈھونڈ دے رہے جمشے سفینے والے مجھے ڈھونڈ دے رہے جمشے جمشے مکتار 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 موسیقی بات لگتی ہے پرانے برسوں بات لگتی ہے پرانے برسوں ہوئے برسے ہوئے پانے برسوں ہوئے برسے ہوئے پانے برسوں بات لگتی ہے میں نے دیکھی ہے اس ساحل پر میں نے دیکھی ہے اس ساحل پر خوشک دریا بات لگتی ہے پانے برسوں موسیقی پانے برسوں بات لگتی ہے نمانے برسوں تابیش پانے برسوں بات لگتی ہے جوانے برسوں موسیقی پانے برسوں موسیقی بات لگتی ہے خاک جس درشت کی چھانے برسوں موسیقی اور اسی میں اسی زمین میں اسی بحر میں عشق کی راہ میں مر جانے دے عشق کی راہ میں مر جانے دے کام آسان ہے کر جانے دے کام آسان ہے کر جانے دے دل میں ایک بار مجھے جانے سخن دل میں ایک بار مجھے جانے سخن بات بن کر ہی اُتر جانے دے بات بن کر ہی اُتر جانے دے کیسے سُن پاؤں گا آواز تری کیسے سُن پاؤں گا آواز تری دل کی دھڑکن تو ٹھہر جانے دے دل کی دھڑکن تو ٹھہر جانے دے دل کی دھڑکن تو ہاتھ مت روک ہوا کا جمشے ہاتھ مت روک ہوا کا جمشے دل کی دھڑکن تو مجھے جانے دے مجھے جانے دے نسی اللہ عاشی صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ وہ جو آپ اس لتیش اشارے کو سمجھیں کہ جب انہوں نے پڑھنا ہے تو پھر سارا رنگے محفل رنگے مشکل اور طرح چلے جا رہا ہے اسے ہم عرون پہ لیکن سارے دوست یہاں جو بیٹھے ہیں اب وہ جو انہیں سنے بغیر نہیں جا سکتے یہ میرا یقین ہے اپنے لیکن نہیں اللہ صاحب آلے ہیں میرا کہہ اچھا اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب آپ کا جو جنہ آپ اصد بھائی ہے جونس صاحب آپ پہ اترام صاحب آپ دیکھیں گے کہ گلازی صاحب کو دو جی تین دفعہ ہوئے گا لیکن آپ دورا ہماری ترتیب کو رہنے دیں آپ کو پتہ جاتے ہیں حاصل عمر ہے حاصل عمر ہے جو ایک قسط باقی ہے میری سانسوں میں ابھی تیری محق باقی ہے پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے ہم سفر سات و چند جتنی سڑک باقی ہے اور خیر ہو تیری بے نیازی کی ہم نہیں خود پرست تھے بھی اگر اور نشائی کنپ سے بڑھ کر ہے تیری کھوچ مجھے تو جہاں مل نہ سکے تجھ کو وہاں ڈونا جناب شکیل چاہ ساتھا بڑی محبت کے لیے ساتھ کی اس سے پہلے اقبال کی قدمی اقبال کی امسل جانا شاہ کسے تمام سے ہم دن تمام کرتے ہیں کسے تمام سے ہم دن تمام کرتے ہیں جو پل گزارنا ہو اس کے نام کرتے ہیں کسے تمام سے ہم دن تمام کرتے ہیں جو پل گزارنا ہو اس کے نام کرتے ہیں وہ بے وفا بھی نہیں مجھ سے بے خبر بھی نہیں مگر یہ وسوس سے جینا حرام کرتے ہیں وہ بے وفا بھی نہیں مجھ سے بے خبر بھی نہیں مگر یہ وسوس سے جینا حرام کرتے ہیں وہاں تو لفظ تمنا کے ترجمان نہیں وہاں تو لفظ تمنا کے ترجمان نہیں جہاں سکوت کے لمحے کلام کرتے ہیں وہاں تو لفظ تمنا کے ترجمان نہیں جہاں سکوت کے لمحے کلام کرتے ہیں ہم انتظار کے سہرا میں دن نکلتے ہی ہم انتظار کے سہرہ میں دن نکلتے ہی تمہاری یاد کے سائے میں شام کرتے ہیں ہم انتظار کے سہرہ میں دن نکلتے ہی تمہاری یاد کے سائے میں شام کرتے ہیں اور تمہاری راہ گزر ہے قدم قدم منزل تمہاری راہ گزر ہے قدم قدم منزل یہی سے پوچھ یہی پر قیام کرتے ہیں اتحادی رضا سب خواب ہیں عشقوں کی روانی کے حوالے سب خواب ہیں عشقوں کی روانی کے حوالے لو ہم نے کیا پیاس کو پانی کے حوالے سب خواب ہیں عشقوں کی روانی کے حوالے لو ہم نے کیا پیاس کو پانی کے حوالے تو زود فراموش نہیں پر یہ بتا دے کیا عشق بھی ہے یاد دہانی کے حوالے تو زود فراموش نہیں پر یہ بتا دے کیا عشق بھی ہے یاد دہانی کے حوالے اے عمر روان اب تیری رفتار کا ڈر کیا اے عمر روان اب تیری رفتار کا ڈر کیا میں خود کو کیا اس کی جوانی کے حوالے اے عمر روان اب تیری رفتار کا ڈر کیا میں خود کو کیا اس کی جوانی کے حوالے ہر شب میں وہی ایک ملاقات بسی ہے ہر شب میں وہی ایک ملاقات بسی ہے جو کی تھی کبھی رات کی رانی کے حوالے ہر شب میں وہی ایک ملاقات بسی ہے جو کی تھی کبھی رات کی رانی کے حوالے حلی صاحب یہ سنیے گا کہ اب تک تو کہانی کو چلاتے رہے کردار کردار مگر رب ہیں کہانی کے حوالے جازب میں نشانے سے بچاتا یہ کہان تک جازب میں نشانے سے بچاتا یہ کہان تک ایک جان تھی سو کی ہے نشانی کے حوالے ایک جان تھی سو کی ہے نشانی کے حوالے جب کبھی دل کے مزافات میں آ جاتا ہوں جب کبھی دل کے مزافات میں آ جاتا ہوں میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں جب کبھی دل کے مزافات میں آ جاتا ہوں میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹا ہے تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹا ہے تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹا ہے تیرے دیکھیں اسے میں برسات میں آ جاتا ہوں جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جازت میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جازت اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جازت اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے میری ساسوں میں ابھی تیری محق باقی ہے حاصلِ عمر ہے جو ایک قصق باقی ہے میری ساسوں میں ابھی تیری محق باقی ہے پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے پھر تجھے اور تجھے اور کہیں جانا ہے ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی ہے لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا بھلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں تاوی صاحب وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ دیارِ مشہدِ اششاق السلام علیک دیارِ مشہدِ اششاق دیارِ مشہدِ اششاق السلام علیک حریمِ جلوہِ یارانِ ما خدا حافظ حریمِ جلوہِ یارانِ ما خدا حافظ دیارِ مشہدِ اششاق السلام علیک حریمِ جلوہِ یارانِ ما خدا حافظ اور بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی مسافرانِ رہے شکر